اس کا گروہ سنہری غال کہلاتا ہے اور وہ تمام مغلوں کا حاکم ہے اس نے اپنی طرف سے شمالی علاقوں میں ایک خاکان مقرر کیا ہے جو خاکان شرک و غرب کہلاتا ہے اس کا نام عرص خان ہے میں اسی کی بہو ہوں میں ایک معمولی خانہ بدوش قبیلے کی عورت ہوں اس لیے یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ دونوں خاکان آپ کو کس طرح اور کس نظر سے دیکھتے ہیں اتنا ضرور ہے کہ جب مغلوں کا کوئی بڑا سردار ہمارے قبیلے کا مہمان ہوتا ہے تو رات کو علاو کے گرد بیٹھ کر ہمارے بزرگ اس سے ملک تاتار اور وہاں کے بادشاہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ بڑی حقارت سے زمین پر تھوک کر کہتا ہے کہ ہم بادشاہ ہیں اور تاتاری ہماری ریایہ ہے ان کا ایک سردار ہے جس کا نام تیمور ہے اور وہ ماورن نہر کا ایک معمولی سوار ہے لیکن ہمارے بزرگ اس کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتے اور سر جھگا لیتے ہیں کیونکہ وہ سوداغر جو آپ کے ممالک سے ہمارے ممالک میں پہنچتے ہیں وہ آپ اور مغلوں کی جنگوں کا حال بڑی تفصیل سے سناتے ہیں تو حقائق کا پتہ چل جاتا ہے تیمور سمجھ گیا کہ چشمانیہ سچ کہہ رہی ہے کیونکہ وہ جس صاف گوئی سے باتیں کر رہی تھی اس پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی تیمور خوش ہوتے ہوئے بولا اس کا مطلب ہے عام مغل ہمارے خلاف نہیں ہیں انہیں تو آپ سے اور آپ کے کارناموں سے محبت ہے چشمانیہ نے فوراں عدب سے جواب دیا ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ میرے قبیلے میں لڑکیوں کی خرید و فروخت کا عام رواج ہے پکڑے ہوئے غلام بازاروں میں بکتے ہیں اور لڑکیوں کی فروخت گھر پر ہوتی ہے باپ لڑکی کے جوان ہوتے ہی اعلان کرتا ہے اور سب سے زیادہ قیمت دینے والے کے حوالے کر دیتا ہے میں اپنے علاقے کی سب سے مشہور اور باکمال رقاصہ تھی اس لیے میرے باپ نے خود میری قیمت مقرر کی اس قیمت پر خاکان شرک و غرب کے بیٹے پارس خان نے مجھے خرید لیا ابھی ہمارا نکاح اور رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ کریمیا کا حاکم شہزادہ تو قتمش بیچ میں آکودا اور میرے باپ کو لالج اور روب دے کر مجھے دگنی قیمت پر خریدنے کا اعلان کر دیا چونکہ میں نے شہزاد پارس کو دیکھ لیا تھا اور اسے پسند بھی کر لیا تھا اس لیے میں نے شہزاد پارس سے رابطہ قائم کیا اور اس کے پاس پہنچ کر اس سے نکاح کر لیا حاکم کریمیا کو یہ بات ناگوار گزری اس نے اپنے لشکر کے ساتھ شہزادہ پارس پر حملہ کر دیا اور اس جگہ میں اور میرا شوہر شہزادہ پارس چشمانیاں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی سبر کرو چشمانیاں سرائے خانم نے تسلی دی کہنے لگی کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب یہ بتاؤ کہ ہم سے کیا چاہتی ہو ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو ہم تمہیں ہر طرح کا آرام پہنچائیں گے خدا نے تمہیں اچھی صورت دی ہے پھر تم ایک ماہر رقاصہ ہو جسے ہر مرد پسند کرے گا اگر تم شادی کی خواہش مند ہو تو تم جس تاتاری سردار کو پسند کرو اس سے تمہارا رشتہ کیا جا سکتا ہے مہربال ملکہ چشمانیاں آنسو پہنچتے ہوئے بولی اس وقت تو مجھے سوائے اس کے اور کوئی خواہش نہیں کہ کریمیا کے حاکم تو قتمش سے انتقام لوں میں صرف ایک رات کی بیائی تھی کہ اس ظالم نے تین ہزار سواروں کے ساتھ میرے شاہر پر حملہ کر دیا ہمارے پاس صرف پانچ سو سوار تھے وہ سب شہزادے پارس پر نسار ہو گئے اور شہزادے نے اپنی آن اور اپنے باپ کی شان کی خاطر گرفتار ہونے کی بجائے موت کو ہنسی خوشی گلے لگا لیا دیکھو لڑگی تیمور نے محبت سے سمجھایا کیا شہزادے کے باپ عرص خان کو جسے تم خاکان شرق و غرب کہتی ہو اپنے بیٹے کی موت کی خبر نہیں ہوئی ہوگی کیا تقتمش سے انتقام لینے کے لیے وہ تم سے زیادہ بیچین نہیں ہوگا اے مہربان بادشاہ چشمانیہ نے سنبھل کر کہا اس غم اور پریشانی نے میرے حش و حواظ درست نہیں رہنے دیے شہزادے کا باپ عرص خان مجھ سے زیادہ انتقام لینے کے لیے بیچین تھا اور اس نے انتقام لے بھی لیا یعنی تقتمش مارا جا چکا ہے تیمور چونک پڑا اے شاہ تاتار تقتمش مارا نہیں جا سکا چشمانیہ افسردگی سے بولی کہنے لگی کہ عرص خان اپنے لشکر کے ساتھ میرا ڈولا لینے ہماری خیمہ گاہ کی طرف آ رہا تھا اسی دوران تقتمش نے ہم پر حملہ کر دیا مگر عرص خان کو آنے میں دیر ہو گئی جب وہ میدان میں آیا تو اسے ایک نیزے پر اپنے بیٹے کا چڑھا ہوا سر ملا اس نے شدت سے حملہ کیا اور دور تک تاقب بھی کیا لیکن وہ عرص خان کے ہاتھ نہیں آسکا پھر عرص خان نے بیٹے کی لاش پر کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ وہ تو قتمش سے انتقام لے گا اور اس کا سر کاٹ کر اسی طرح نیزے پر لے کر جائے گا عرص خان بغیر انتقام لیے واپس سلا گیا تیمور نے تاجب کا اظہار کیا جی ہاں وہ اپنی لشکرگاہ کو لوٹ گیا تاکہ مزید لشکر جمع کر کے کریمیاں پر حملہ کر سکے چشمانیہ نے درد بھری آواز میں جواب دیا انتقام لینا میں اپنا فرض سمجھتی ہوں اور شاہ تاتار اور ملکہ تاتار اس سلسلے میں میری رہنمائی کر سکیں تو میں زندگی آپ کے احسان مند رہوں گی تم اپنے سسر عرص خان کے پاس بھی تو جا سکتی ہو ملکہ سرائے خانم نے کہا ہم تمہیں وہاں بھیجنے کا انتظام کرا سکتے ہیں ملکہ تاتار کا شکریہ لیکن میں عرص خان کے پاس نہیں جا سکتی مگر کیوں سرائے خانم نے حیرت سے پوچھا تم عرص خان کے بیٹے کی جائز بیوی ہو اسے تمہاری قدر کرنی چاہیے نہیں ملکہ تاتار چشمانیہ نے غمگین لہجے میں کہا میں عرص خان کی بہو ضرور ہوں لیکن شہزادہ پارس کے قتل کی اصل وجہ تو میں ہی ہوں جھگڑا میری وجہ سے شروع ہوا تھا خطرہ ہے کہ عرص خان مجھے دیکھتے ہی قتل کرا دے گا مجھے اپنی جان کی پروا نہیں لیکن میں اس وقت تک مرنا نہیں چاہتی جب تک میرا انتقام پورا نہ ہو جائے امیر تیمور جو کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اس نے سر اٹھا کر کہا دیکھو لڑکی یہ ایک دوسرے ملک کا معاملہ ہے ہم محض تمہارے لیے مغلوں کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے پھر یہ دو امیروں کا ذاتی جھگڑا تھا عرص خان ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن مغل اسے خاکان تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا خیال ہے کہ اس نے اب تک تو قتمش سے اپنے بیٹے کا حساب برابر کر لیا ہوگا کیونکہ ہم تاتاریوں اور مغلوں کی یہ روایت ہے کہ مرد وہ ہے جو اپنے ہم قوم کے قاتل کے ساتھ آسمان تلے نہ سوئے چشمانیاں دلشکستہ ہو گئی تیمور نے اسے صاف جواب دے دیا تھا اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو چھلک آئے سرائے خانم کو بھی تیمور کی یہ صاف گوئی کچھ زیادہ پسند نہ آئی اے امیر کیا آپ شاہ تاتار ہوتے ہوئے اس مظلوم کی جھولی میں ہمدردی کے دو بول بھی نہیں ڈال سکتے سرائے خانم نے کچھ اس لہجے میں کہا کہ تیمور متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا لڑکی کاش ہم تمہارے آنسو پہنچ سکتے ہم وعدہ تو نہیں کرتے لیکن یہ امید رکھو کہ جب بھی کوئی موقع آیا ہم تمہاری پوری مدد کریں گے خدا آپ کو اور آپ کی مہربان ملکہ کو ہمیشہ سلامت رکھیں چشمانیاں بھرائی ہوئی آواز میں بولی میرے لیے یہ امید ہی کافی ہے میں اس امید پر اپنی پوری زندگی گزار دوں گی امیر تیمور کے جاسوس شمال سے جنوب تک پھیلے ہوئے تھے وہ سفید اور سنہر غال کے قصوں سے آشنا تھے اسے معلوم تھا کہ اس نے چنگیز خان کے منجلے بیٹے چوگتائی خان کے خانوادے کی طاقت کا خاتمہ کر دیا ہے ممکن بھی تھا کہ سنہر غال کا خاکان دریائے والگا کے کنارے اپنے قلے میں موجود ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ پورا مشرق یورپ اسے خراج دیتا ہے امیر تیمور نے اس سلسلے میں کبھی اتنی سنجیدگی سے غور نہیں کیا تھا جتنا سنجیدہ وہ چشمانیاں کی رودات سننے کے بعد ہوا تھا اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سنہری غال کسی بھی وقت اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے امیر تیمور کی تسلی و تشفی اور ملکہ سرائی خانم کی محبت بھرے سلوک نے چشمانیاں کا غم بہت کم کر دیا سرائی خانم نے چشمانیاں کو سمرقند اور دوسرے مقامات کی سیر کرائی چشمانیاں کے لیے وہاں کی ہر چیز نئی اور عجوبہ تھی سرائی خانم کی صحبت میں رہ کر اس کی طبیعت سنبھل گئی اور اس نے زندگی کی دلچسپیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا امیر تیمور نے چشمانیاں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنی داستان کسی اور کو نہ سنائے محل والوں کو صرف یہ معلوم تھا کہ چشمانیاں ایک عالی مرتبت مغل شہزادی ہے اور اپنے خسر عرص خان سے خفا ہو کر یہاں پناہ گزین ہوئی ہے چشمانیاں کو سمرقند میں رہتے ہوئے دو ماہ سے زیادہ گزر گئے ایک دن امیر تیمور اپنے سرداروں سے مل کر محل میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ ایک غلام نے حاضر ہو کر اطلاع دی کہ خوارزم کے حاکم کا قاسد ایک خاص پیغام لے کر آیا ہے خوارزم سرحدی علاقہ تھا اور اس کی سرحدیں مغلوں کے سنہر غال سے ملتی تھی تیمور نے فوراں قاسد کو طلب کر لیا خوارزم کے قاسد نے ایک لفافہ پیش کیا امیر خط پڑھ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا کوئی زبانی پیغام بھی دیا ہے حاکم نے کچھ دیر بعد تیمور نے فکر مند لہجے میں پوچھا قاسد نے بڑے عدب سے کہا مجھے حکم ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس خط کا جواب لے کر خوارزم پہنچا جائے تیمور نے ایک لمبی سانس لی تمہیں معلوم ہے اس خط میں کیا لکھا ہے نہیں امیر قاسد گھبرا گیا مجھے تو صرف خط پہنچانے اور جواب لانے کا حکم ہے تمہیں یہ تو ضرور معلوم ہوگا کہ حاکم خوارزم کے پاس کوئی اہم آدمی ٹھہرا ہوا ہے امیر تیمور نے مزید تحقیق کی قاسد کچھ سوچتے ہوئے بولا ہاں امیر ایک ترکستانی سردار ان کے پاس آیا ہے شاید ان کا دوست ہے انہوں نے اسے اپنے قلے میں ٹھہرایا ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا تیمور نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا کل تک مہمان خانے میں ٹھہرو تمہیں خط کا جواب مل جائے گا قاسد سلام کر کے رخصت ہو گیا تو امیر تیمور نے خط کو دوبارہ پڑھا کچھ دیر سوچتا رہا فکر کے سائے آہستہ آہستہ اس کے سر سے غائب ہو گئے وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور سرائے خانم کی طرف چل دیا سرائے خانم اپنے کمرے میں موجود تھی اس نے دروازے کے باہر تیمور کو خوش آمدید کہا اور تیمور کے چہرے پر مسکراہت دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی تیمور فطرتاً سنجیدہ تھا جب سے اس کی پہلی بیوی الجائی خاتون کا انتقال ہوا تھا وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا تھا پھر جب اس کے بڑے بیٹے جہانگیر نے این جوانی میں دنیا سے مو موڑ لیا تو اس کی رہی صحیح شگفتگی بھی ختم ہو گئی اس وقت تیمور برابر مسکرائے جا رہا تھا ہم تمہیں اس وقت ایک ایسی خبر سنائیں گے کہ تم پھڑک اٹھو گی ضرور ارشاد فرمائیے امیر سرائے خانم بھی مسکرائی میرے کان خبر سننے کے لیے بیچین ہیں وہ لڑکی امیر نے باہر کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا وہی ارث خان کی بہو کہاں ہے اپنے کمرے میں ہوگی اب وہ بلکل ٹھیک ہے اس کی طبیعت سمرقند میں لگ گئی ہے سرائے خانم کیا یہ قدرت کی ستم زریفی نہیں کہ دو دشمن ایک جگہ جمع ہو جائیں تیمور کا چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا جسے ہم کل تک ظالم سمجھتے تھے وہ آج مظلوم بن کر ہمارے پاس آیا ہے میں امیر کو مسکراتے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی ہوں سرائے خانم نے دانشمندی سے تیمور کی بات سنتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھنے کی کوشش کی ہم تمہاری محبت کی قدر کرتے ہیں سرائے خانم تیمور خوش ہو کر بولا تم ایک مزاجدہ اور سمجھدار عورت ہو تمہیں موقع محل کے مطابق بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے بہرحال تم یہ جان لو کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہم نے جتہ مغلوں کی طاقت کو ختم کر دیا ہے ہم پر حکومت کرنے والے مستقر یعنی عصار المالک چھوڑ کر منگولیا کے ریگستان سے بھی دور بھاگ چکے ہیں لیکن چنگیز خان کی ایک مضبوط شاخ سنہرا غال ہے یہ اب تک ہماری سرحدوں پر ایک مستقل خطرہ بنے کڑے ہیں ہم اپنی سرحدوں کو مضبوط کیے بغیر فتوحات کا سلسلہ کسی اور طرف نہیں بڑھا سکتے امیر درست فرما رہے ہیں سرائے خانم نے تیمور کی بات نہ سمجھتے ہوئے بھی اس کی تائید کی سرائے خانم تقدیر کبھی کبھی عجیب طرح کے گل کھلاتی ہے تیمور کے دل میں اُبنٹتے ہوئے جذبات اسے آج بہت کچھ پگلنے پر مجبور کر رہے تھے وہ رازداری کا پابند تھا لیکن اس وقت راز کی باتیں بھی اس کی زبان سے نکلی پڑی تھی وہ بولا عرص خان کی بہو کے سمرقند آنے سے کم از کم ہمیں یہ احساس ضرور ہوا تھا کہ ایک عظیم طاقت ہم سے بہت قریب موجود ہے اس احساس نے ہمیں ایک نامعلوم پریشانی میں الجا دیا تھا ہم اس خطرے کو دور کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور اب یہ خطرہ خود بخود دور ہوتا محسوس ہو رہا ہے تمہاری مہمان مغل لڑکی کے شوہر کا قاتل عرص خان کے ہاتھوں شکست کھا کر ہماری حدود میں آ گیا ہے اور اس نے پناہ کی درخواست کی ہے امیر کا مطلب ہے سرائے خانم یاد کرتے ہوئے بولی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے چشمانیہ نے اس کا نام تقتمش بتایا تھا کیا یہ وہی شخص آپ کے پاس آیا ہے ہاں سرائے خانم تیمور نے سنجیدگی سے کہا اس کا نام تقتمش ہی ہے خوارزم کے قلے دار نے ایک خفیہ خط کے ذریعے ہمیں اطلاع دی ہے کہ کریمیا کے حاکم شہزادہ تقتمش اور مغلوں کے شمالی خاکان عرص خان کے درمیان زبردست جنگ ہوئی تقتمش کو اس جنگ میں زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا وہ جان بچا کر خوارزم پہنچا ہے عرص خان نے تقتمش کا ہماری سرحد تک پیچھا کیا ہے اب وہی تقتمش ہمارے قلے دار کے ذریعے ہم سے پناہ طلب کر رہا ہے اگر ہم نے پناہ نہ دی تو وہ کسی اور طرف چلا جائے گا سرائے خانم بڑی صاحب تدبیر عورت تھی وہ غار سے تیمور کی باتیں سن رہی تھی تیمور کے خاموش ہوتے ہوئے بولی تو قتمش کا شکست کھا کر پناہ کی درخواست کرنا امیر تاتار کی کامیابی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے بشرتے کہ امیر کی حکمت عملی انہیں اس مسئلے پر غار کرنے کی دعوت دے بہت خوب سرائے خانم تیمور مسکر آیا اب تم ہمیں بھی مشورہ دینے لگیں ہرگز نہیں امیر سرائے خانم نے فارن بات پلٹ دی میری کیا مجال میں نے تو صرف ایک اندازہ لگایا تھا اسے امیر میری غلطی کہہ سکتے ہیں سرائے خانم گھبرا کر کہ کہیں تیمور بگڑ نہ جائے اس کے تمام سردار اس معاملے میں بہت محتاط رہتے تھے اور جب تک امیر تیمور خود ان سے مشورہ طلب نہ کرتا وہ اپنی زبانیں بند رکھتے تیمور نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا ہمیں تمہارا مشورہ ناغوار نہیں گزرا کیونکہ ہم نے خود بھی ان خطوط پر غار کیا ہے تمہیں تو ہم اطلاع دینے اس لیے آئے تھے کہ چشمانیاں تو قتمش کی سخت دشمن ہے تم اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ تقتمش جب تک ہماری پناہ میں رہے وہ اس سے علجنے یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے بلکہ فی الحال تو تم تقتمش کی آنے کی اسے اطلاع بھی نہ دینا آپ اتمنان رکھیں ایسا ہی ہوگا سرائے خانم نے کہا ایک تو چشمانیاں کو اس کی خبر نہیں ہو پائے گی اگر اسے معلوم بھی ہو گیا تو میں اس پر یہ واضح کر دوں گی کہ جس طرح امیر تیمور کی پناہ میں وہ ہے اسی طرح تقتمش بھی امیر کی پناہ میں آ گیا ہے اور امیر اپنی پناہ میں آ جانے والوں کی جان کا نگہبان ہوتا ہے امیر تیمور نے خوارزم کے قلیدار کو جواب بھیجا تو قاسد کے ساتھ اپنا ایک سوار بھی بھیج دیا تاکہ وہ تقتمش کو عزت کے ساتھ سمرقند لے آئے امیر نے تقتمش کو یقین دلایا کہ وہ پناہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کی حد و لمکان مدد بھی کرے گا تقتمش کے لیے اس کی سرزمین تنگ ہو گئی وہ بھٹکتا ہوا خوارزم آ گیا تھا اس کا خیال تھا کہ تیمور اسے پناہ نہیں دے گا کیونکہ مغل تاتاریوں کو حقیر اور اپنے سے کم تر سمجھتے تھے اور امیر تیمور کو لنگڑا تاتاری کہتے تھے لیکن جب تیمور کے بھیجے ہوئے سردار نے اسے عدب سے سلام کر کے کہا امیر تیمور آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں اور آپ سمرقند کو اپنا گھر سمجھ کر فارن چلئے تو تقتمش بہت خوش ہوا خوارزم کے قلیدار نے سواروں کا ایک دستہ بھی اس کے ساتھ کر دیا اس طرح تقتمش عزت و شان سے سمرقند پہنچا امیر تیمور نے تقتمش کو سمرقند سے باہر ٹھہرانے کا انتظام کیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ تقتمش کی آمد سے زیادہ لوگ واقف ہوں اس کے علاوہ تقتمش سے گفتگو کر کے وہ یہ اتمنان کرنا چاہتا تھا کہ مغلوں کا یہ شہزادہ اس کے لیے کس طرح مفید ہو سکتا ہے تو قتمش کو جب قلے سے باہر ایک حویلی میں اتارا گیا تو اسے کچھ خطرہ محسوس ہوا لیکن چند ہی گھنٹوں کے بعد امیر تیمور کا پیغام پہنچا کہ وہ بنفس نفیس کل کسی وقت اس سے ملاقات کے لیے آئیں گے دوسرے روز دوپہر کے بعد امیر تیمور تنہا اس سے ملنے آیا مغل شہزادے نے امیر تیمور کو دیکھا اس تیمور کو جس نے بلاد شمال کے مغلوں کو دور سہرائی اور ریگستانوں میں مار بگایا تھا تو قتمش پر اس خیال سے ہی کہ تیمور ایک فاتح بادشاہ روب پڑ گیا اور وہ تیمور سے اس قدر عدب سے ملا جیسے تیمور اس کا خاکانِ آزم ممائی خان ہو تیمور بھی شفقت سے اسے ملا اور اسے بیٹا اور چھوٹا بھائی کہہ کر مخاطب کیا دونوں میں گفتگو شروع ہوئی امیر تیمور اس کے بارے میں چشمانیا سے بہت کچھ سن چکا تھا لیکن اب وہ تقتمش کا بیان بھی سننا چاہتا تھا تاکہ چشمانیا کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق یا تردید ہو سکے اور وہ تقتمش کے مزاج سے بھی واقف ہو جائے امیر تیمور بلا کا قیافہ شناس تھا اس نے تقتمش کے چہرے سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص متلون مزاج ہے اور ایسے شخص پر مشکل ہی سے اعتماد کیا جا سکتا ہے تو ختمش نے پہلے ہی قدم پر تیمور کو فریب دینے کی کوشش کی اس نے اپنی داستان کا آغاز اس طرح سے کیا اے شاہِ تاتار میری اور عرز خان کی پرانی دشمنی ہے کیونکہ جس علاقے کا عرز خان حاکم ہے وہاں میرے قبیلے کے زیادہ لوگ آباد ہیں لہٰذا اس پر میرا حق ہے چونکہ خاکانِ آزم ممائی خان ایک کمزور خاکان ہے اور وہ عرز خان سے خوف کھاتا ہے اس لیے اس نے شمال مشرق کا بڑا علاقہ دے کر اسے خاکانِ مشرق و مغرب کا خطاب بھی دے دیا ہے خاکان ممائی خان نے میری حق تلفی کی میں پھر بھی خاموش رہا لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے عرز خان کا بیٹا اجازت کے بغیر میرے علاقے میں لشکر لے کر آ گیا عرز خان کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی مجھے اپنے علاقے سے کمک نہیں پہنچ سکی اس لیے مجھے شکست کا سامنا کرنا پڑا عرز خان اس قدر ظالم ہے کہ اس نے مجھے شکست دینے پر اکتفا نہ کی بلکہ میرے پورے ملک کریمیاں کو روند کر رکھ دیا میں شکست پر شکست کھاتا اور پسپا ہوتا رہا میری تمام امیدیں ٹوٹ گئیں تو میں نے آپ کے دامن میں پناہ لینے کا ارادہ کیا اور خوارزم پہنچ گیا امیر تیمور تحمل سے اس کی روداد سنتا رہا جب وہ خاموش ہوا تو تیمور نے کہا مغل شہزادے ہم تمہیں پناہ دے چکے ہیں اور پناہ میں آئے ہوئے آدمی کی عزت کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں ہمیں اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ تم نے عرز خان اور اپنی جنگ کے بارے میں کچھ باتیں قصدا ہم سے چھپا کر رکھی ہیں تو قتمش گھبرا کے تیمور کا مو دیکھنے لگا پھر ڈرتے ڈرتے بولا شاہ تاتار میں آپ کے قبضے میں ہوں آپ جو چاہیں میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں لیکن میں یہی کہوں گا کہ میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی شہزادے تم بھول رہے ہو امیر نے سنجیدگی سے کہا تم ہمارے قبضے میں نہیں پناہ میں ہو اور پناہ میں آئے ہوئے آدمی سے ہم کسی قسم کی سختی نہیں کر سکتے تمہیں اس وقت تک کوئی خطرہ نہیں جب تک تمہاری طرف سے کسی قسم کی غداری کا اظہار نہیں ہوتا ہم تو صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خاکان کے بیٹے پہ کیا گزری جو تمہاری حدود میں داخل ہو گیا تھا شاہ محترم تکتمش نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا میں نے اپنی روداد مختصر طور پر بیان کی تھی اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا عرز خان کے بیٹے سے میری جنگ ہوئی اور وہ میرے ہاتھوں مارا گیا اسی دوران اس کا باپ آ گیا اور مجھے شکست کھا کر آپ کے پاس پناہ گزین ہونا پڑا شہزادے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے اور عرز خان کے بیٹے کے درمیان ایک عورت پر جھگڑا ہوا ہے یہ کہتے ہوئے تکتمش کے چہرے پر تیمور نے نظریں جمع دی تکتمش کا موہ حیرت سے کھل گیا اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ اطلاع تیمور تک کیسے پہنچی اس نے خود کو سنبھالا آپ کی اطلاع درست ہے امیر شہزادہ پارس میرے علاقے سے ایک عورت کو لے گیا تھا مجھے یہ بات ناغوار گزری تکتمش تیمور کا لہجہ سخت ہو گیا شہزادے پارس نے لڑکی کے باپ کو اس کی قیمت ادا کر دی تھی پھر تمہیں لڑکی واپس لینے کا کیا حق تھا تکتمش کو کوئی جواب نہ سوجا اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تیمور نے نرمی سے کہا تکتمش یاد رکھو کہ وہ بادشاہ یا امیر اپنی سلطنت کو اسی وقت تک قابو میں رکھ سکتا ہے جب وہ اپنی سرحدوں کے باہر کے حالات سے پوری طرح واقف رہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم سمرقند میں بے خبر بیٹھے ہیں اور ہمیں اپنی سرحدوں پر رونما ہونے والے واقعات کا علم نہیں ہمیں تمہارے اور عرص خان کے تمام حالات معلوم ہیں ہم نے تمہیں آنکھیں بند کر کے پناہ نہیں دی ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سنہرہ غال سمرقند میں موجودگی برداشت نہیں کرے گا اور اس کا جو کچھ نتیجہ ہوگا وہ بھی تم جانتے ہو شاہ تاتار آپ واقعی ایک عظیم حکمران ہیں تکتمش کو اعتراف کرنا پڑا ہم مغلوں نے آپ کی طاقت اور بیدار مغزی کا غلط اندازہ لگایا تھا بہرحال تم ہمیں بعض خامیوں کے باوجود عزیز ہو تیمور نے اسے تسلی دی ہم نے تمہیں مدد دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ پورا کیا جائے گا میں آپ کا کس زبان سے شکریہ آدھا کروں تکتمش نے آجزی سے کہا میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا اور مجھے آپ کی غلامی پر ہمیشہ فخر رہے گا امیر تیمور اپنے مہمان کو تسلی دے کر واپس آ گیا مگر اس کی بیچینیاں بڑھ گئیں اس لیے نہیں کہ وہ سنہر غال سے خوف زدہ تھا بلکہ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ تکتمش سے کس طرح کام لے کیونکہ وہ سنہر غال کے خلاف پہل نہیں کرنا چاہتا تھا امیر تیمور نے بلاد شمال کے خانعظم کو شکست دے کر ان کی طاقت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تھا اس کوشش میں شمالی پہاڑوں کی مضبوط دیوار پار کر کے وہ آگے بڑھ گیا اور اس کے قبضے میں ایشیا کی وہ عظیم شہرہیں بھی آ گئیں جن کے ذریعے ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک زمانے سے تجارت ہوتی چلی آ رہی تھی تیمور نے شمال کے خاکان کو شکست دے کر وہ راستہ بند کر دیا تھا جس کے ذریعے ترک ہن اور چنگیز خان کی اولاد آئے دن وستی ایشیا پر حملے کرتی تھی مغلوں کی طاقت اگرچہ ٹوٹ چکی تھی لیکن سنہر غال کی بے پناہ طاقت اب بھی تیمور کے لیے ایک خطرہ بنی ہوئی تھی سنہر غال کا یہ علاقہ تیمور کی سلطنت کے شمال اور مغرب کی جانب واقع تھا سنہر غال اور خاص کر خاکان ارس خان کے خانہ بدوش مغل ٹنڈرہ کے برف پوش میدانوں میں گھومتے رہتے تھے ان میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور حاکم بھی مسلمان تھے جب یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تو یوں معلوم ہوتا کہ ایک پورا شہر حرکت میں آ گیا ہے اکثر امیروں کے پاس دو دو سو گاڑیاں ہوتی یہ گاڑیاں اتنی بڑی ہوتی تھیں جن میں ایک پورا گھر آرام سے بن جاتا اور کھانا بھی اپنی گاڑیوں میں پکایا جاتا سفر کے دوران ان گاڑیوں کو ایک دوسری سے باند دیا جاتا بیل ایک گاڑی بان پچاس پچاس گاڑیوں کو چلاتا تھا ان حکمران مغل خاندانوں کے علاوہ سنہر غال میں شمالی علاقے کے مختلف مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے اس کے بیرونی دنیا کے جہاں گرد اور جنوائی کی بھی کافی تعداد موجود تھی جہاں ایک طرف مسلمانوں کی چوبی مسجدیں گاڑیوں پر لدی نظر آتی وہاں ملاؤں کے ساتھ بت پرستوں کے شامان بھی بت لٹکائے نظر آتے ان میں بیواؤں کی شادی کا رواج نہیں تھا سنہر غال کے یہ مغل تاتاریوں کے چچیرے بھائی تھے وہی ترشی آنکھیں چھدری داڑیاں اور تبن سخت مزاج